سلمان کھان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان ہوگی بلوک برسٹر سوپر ہٹ فلوپ یا پھر سیمی ہٹ لیکن اس بار جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے جو نیوز آ رہا ہے اس میں تو بھائی یہ چیز بہت صاف لکھا گیا ہے اس لسٹ میں کہ سلمان کھان بھی کریں گے کنگ کھان یعنی شارو کھان کی طرح واپسی اور یہ ہیں دس کارن تو آخر کیا کیا دس کارنے ہیں جس وجہ سے مووی جو ہے کسی کا بھائی کسی کی جان دوبارہ سے ماندب دوبارہ سے نہیں ماندب سلمان کھان کی باپسی کے لیے یہ مووی جو ہے بھائی ایک حساب سے برماست رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے پہلے اگر بات کی جائے تو بھائی چار تین ساڑھے تین چار سال بعد سلمان کھان جو ہے وہ بڑے سکرین پر ہم کو دیکھنے کو ملنے والے جس میں فل فلیچ سلمان کھان دیکھنے کو ملنے والے اس کے پہلے انہوں نے پتھان میں ایک کیامی اوپریز دیا تھا جس میں لوگوں نے ان کو بہت پسند گیا تھا لیکن اب سلمان کھان کے خود کے فلم آ رہی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان تو انتظار ہے لوگوں کو کسی کا بھائی کسی کی جان کا تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے ایسے دس کارن ہیں بتاتے ہیں تو اگر سب سے پہلے بات کی جائے سب سے پہلا ریزن یہی ہے اس فلم کا کہ دیکھو فلم جو ہے وہ شکروبار کے دن ریلیز ہو رہی ہے اور بیسک سب سے سب سے پہلی ریزن ہے کہ فلم کا ایڈوانس بوکنگ جو ہے وہ بہت ہی تگڑے طریقے سے شروع ہے بہت بہترین طریقے سے اور ایڈوانس بوکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کسی کا بھائی کسی کی جان کے فرسٹ ڈے کے صرف ممبئی میں بات کی جائے تو لگ بھائی پچیس جار کے اوپر ٹکٹیں بک چکی ہیں صرف ممبئی میں بات کر رہا ہوں پچیس جار کے اوپر ٹکٹیں بکی ہیں پھر اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ چار سال بار ٹھٹر میں لوٹ رہا ہے سلمان خان تو دمدار واپسی ہوگی یہ چیز میں نے آپ کو کلیر بکی اور آپ کو بتا دوں فلم کا جو گانا ہے فلم کا جو ٹریلر ہے وہ درشب کو بہت پسند آیا تھا اور گانا جو ہے اس پہ تو ویوز اور بھی زیادہ بہترین آ رہے کل ہی ایک گانا ریلیز ہوا تیرے بینا جو لوگوں کو بہت اب دلوں میں سب کے چھاپ چھوڑنا شروع کر رہا ہے اور آپ کو ادادو فلم جو ہے لگ بھگ لگ بھگ چار ہزار سکرینز میں ریلیز ہوگی اور یہی نہیں تو اگر ہی کمائی کرے گی پتھان کو ٹکر دی سکتی ہے ایسی ایسا مانا جا رہا ہے اور آگے دیکھا جائے تو اید پر ریلیز سلمان خان کی فلمیں پہلے دن مطلب اید پر جو سلمان خان کی پچھے ریلیز ہوتی ہیں وہ پہلے دن ہی کم سے کم پچیس سے چھبیس کروڑ روپے کی کمائی کر لیتی ہیں آرام سے اور ایسے میں چار سال بعد اگر کمبیک کر رہے ہیں سلمان خان تو بھائی ساری کی ساری امیدیں ساری کی ساری نظریں جو ہیں وہ اس سمعے سلمان خان پر ہی ہیں کیونکہ چار سال بعد اپنا کمبیک کر رہے ہیں اور ایک ایسی مووی کے ساتھ جو کہ سٹار سرڈڈ مووی ہے اور کہیں نہ کہیں ینگ سٹرز کو اس مووی میں موقع دیا گیا ہے پھر چاہے وہ صدات نگام ہو وینل ہو یا پھر پلک تیواری ہو یا پھر شہناس گل ہو راغو جوال ہو جسی گل ہو ان کو موقع ملایا ان کو اپورشنٹی ملی ہے کہ سلمان خان کے اپوزٹ خود کو بہترین طریقے سے دکھانا وینکڈش ڈھگو باتی ہیں جگپتی باپو ہیں پورے پچر کو پین انڈیا بنانے کی کوشش کئی ہے دو پنجابی سانگز دو تمیل سانگز ایک مدب تھوڑا سا بولتا ہے نا کی ہارٹ ٹچنگ سانگ تو اوورال ساری طریقے کا ٹچ دینے کی کوشش کی ہے اب تو انتظار کل کا ہی ہے کل مووی ریلیز ہو رہی ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور بتائے گا ہماری کومنٹ چیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بندری ہمارے ساتھ یعنی کہ فیفا فوس کے ساتھ دہنے بار